اسلام علیکم جی میں ہوں ماری علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کراچی ہائیوے پر کار کے ڈگی میں نوجوان خوبصورت لڑکی اور لڑکے کی لاشیں یہ ٹک ٹاکرز ہیں اور کافی زیادہ مشہور ٹک ٹاکرز ہیں ان کی لاشیں رکھنے والا کون تھا وہ پکڑا گیا ہے ٹک ٹاکر سیما خاسخیلی اور زفر ہاجانو کو کہاں پہ قتل کیا گیا تین دن تک ان کی باڈی وہاں پر کیوں گلتی سٹی رہی کس نے بتایا کہ یہاں پر باڈی پڑی ہوئی ہے گاڑی کس کی تھی کیوں ان کو قتل کیا گیا حیران کن انکشافات آج کی ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں ٹک ٹاکر لڑکی پر شادی کے دوران چکر چلانے کا الزام تھا اور اب اس کا جو شوہر ہے ایکس ہزمن وہ اس وقت غائب ہے افسوسناک جی واقعہ پیش آتا ہے پاکستان کی معروف ٹک ٹاکر سیما خاسخیلی اور ان کے منگیتر زفر عباس کی تشدد زدہ لاشوں نے اس وقت ان کے علاقے میں بلکہ پورے پاکستان میں کوہرام برپا کر دیا ہے خیرپور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر دو مشہور پاکستانی ٹک ٹاکرز ہیں یہ اپنی گاڑی میں مردہ پائے گئے اس حوالے سے خیرپور ڈسٹرک کے اے سیکشن پولس ٹیشن پر تایونات جتنے بھی پولس حکام انہوں نے بتایا ہے کہ ایک گاڑی سے برامد ہوئی ہے ان کی لاش اور ان کی گاڑی جو ہے ایرانی کوسر ہسپتال کے قریب کھڑی پائی گئی انہوں نے کل تک یہ کہانی سنائی تھی پیسے وغیرہ لے کر پولس والوں نے کہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو ہے یہ چینسز ہیں کہ انہوں نے خودکوشی کی ہے یعنی کہ مزاق کر رہے ہیں جو شادی کرنے والے تھے وہ خودکوشی کر رہے ہوں گے لیکن کچھ سی سی ٹی وی فوٹیجز نکل کے سامنے آئی میڈیا پر جو ہے شور مچا ٹک ٹاک پر ویڈیوز وغیرہ شیئر کی تو اس کے بعد پولس کو اپنا یو ٹرن لینا پڑا اور پھر پولس جو ہے وہ اب آئیں بائیں شائیں کر رہی ہے ابتدائی تحقیقات میں بتایا گیا کہ لاشیں تین دن پرانی ہیں گاڑی دو روز قبل اس مقام پہ لاکے کھڑی کی گئی ہے یعنی کہ ان کو کہیں اور مارا گیا تھا اور پھر لاکر اس گاڑی میں ڈال کر یہاں پہ گاڑی کھڑی کر دی پولس نے لاشوں کو پوست مارٹم کے لیے سیول ہسپتال خیرپور منتقل کیا ہے دوسری تیانے سیما خاص خیلی کے اہل خانہ کے مطابق بیٹی کے قتل میں اس کے سابق شوہر کا ہاتھ ہے سیما خاص خیلی کے والدین نے میڈیا ٹاک کی انہوں نے بتایا ہے کہ بیٹی کی پرنو آقل کی رہائشی یا سین اندھر سے شادی ہوئی تھی لیکن زفر عباس سے اس کو محبت ہو گئی پھر ان کی طلاق ہو گئی وہ دونوں شادی ہی کرنے والے تھے پھر کہنا تھا کہ سیما خاص خیلی تین روز قبل بازار گئی تھی اور اس کے بعد گھر نہیں لوٹی ان کا کہنا تھا کہ کافی جگہ ہم نے اس کو تلاش کیا لیکن ابھی تک ہم اس کو تلاش ہی کرتے رہے جب تک ہمیں یہ خبر نہیں ملتی والدین کا کہنا تھا کہ ان نے اپنی بیٹی کے بارے میں ہفتے کے روز اس وقت پتا چلا جب پولس نے انہیں ایک گاڑی میں زفر عباس کی لاش کے ساتھ ملنے کی اطلاع دی پولس نے جی پوز مارٹم اور دیگر قانونی کا روائی کے بعد لاش کو پورا سکھ کے حوالے کر دیا ہے آپ کو تو سے بتاتی چلوں کہ زفر عباس حاجانو کا تعلق کوٹ ڈی جی کے ایک گاؤں سے ہے اور سیما خاص خیری خیرپور کی غریب آباد قولونی کی رہائشی تھی جس کا کار سے دونوں ٹک ٹاکرز کی لاشیں ملی ہیں اس کار سے ایک شخص کے اترنے کی ویڈیو اس وقت سامنے آئی ہے پہلے پولس نے جھوٹی کہانے سنائی کہ یہ خودکشی کا معاملہ ہے لیکن بعد میں اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد پولس اس کو جھوٹن لینا پڑا پھوٹیج میں کار سے ایک شخص کو اتر کر فرار ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کار سے اتر کر فرار ہونے والا شخص صفیت کپڑوں میں مندوس ہے پولس وقام کا کہنا ہے کہ کار سے اتر کر فرار ہونے والے شخص کی جو شناخت ہے ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتاتی چلوں کہ کل تک جو خیرپور کی پولس تھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ خودکشی کا کیس ہے اب جیسی فوٹیج سامنے آتی ہیں انہوں نے کیس کا روک جو ہے چینج کر دیا ویڈیو کے مطابق بائیس تاریخ کو آٹھ بجے جو خیبر کار کوسر ہسپتال کے سامنے رکی تھی اس میں ایک شخص اتر کر فرار ہوا تھا پولس سے فوٹیج ملنے کے بعد مزید تفتیش شروع کر دی ہے پولس کا کہنا ہے کہ ملنے والے موبائل فون سے اس بات کا ہم سراغ لگا رہے ہیں کہ ٹک ٹاکر کے ساتھ کار میں کون شخص موجود تھا اور آخری وقت ان کی کس سے ملاقات یا فون پر بات ہوئی تھی اس وقت جی ٹک ٹاکر کافی زیادہ سر آپ احتجاج ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں انصاف ملنا چاہیے اس طرح سے کسی کو کسی کو ماننے کا حق نہیں دیا تو ٹک ٹاکر سیما خاسکیلی کی کافی فین فالوئنگ تھی لوگ ان کو جانتے تھے زفر کو بھی لوگ جانتے تھے ان کو بڑے ہی بے دردی سے قتل کیا گیا اور سب سے افسوس ناکمل اور بات یہ ہے کہ اتنے دن تک ان کی جو لاش تھی وہ گاڑی کے اندر ہی گن لے سرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا تھا فیملی ڈھونڈ رہی تھی لیکن پتہ نہیں فیملی نے پولیس کمپلین کیوں نہیں کروائی یا کروائی گئی تو پولیس نے کیوں ان لوگوں کو جو ہے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تو اس وقت جی کافی تکلیف دے سیچویشن ہے وہ جاتے ہیں سراپ احتجاج ہیں کہ ہر حال میں جو ہے جنہوں نے ان کو قتل کیا ہے ان کا سراخ لگائے ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیما کے پہلے شوہر نے بدلہ لیا ہے کہ مجھے دھوکہ دیا اور دھوکہ دینے کے بعد طلاق لے لی مجھ سے اب وہ شادی کر کے اپنی زندگی سیٹل کرنے جا رہی تھی تو کیا ان کے پہلے شوہر کی جانب سے یہ قتل کیا گیا ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر طلاق کیوں دی گئی طلاق نہ دی جاتی یا معاملات پہلے بھی ختم کیے جا سکتے تھے یا کوئی اور معاملہ ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور اپنی قیمتی رائے کے حوالے سے آگا کرے گا